شوقت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحیحات اور فضائل آئے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ میں ان کی قراب کے بیٹے میں جانتا ہی کا رسطہ افتیار نہ کروں لیکن میں ایک نظر میں نے شکری ہے اور جو بہت تقریب ابھی تکریب نہیں رکھ سکے واحد سے بہت تقریب لے آیا ہے تو میں ممبر کو شوکر صاحب کے حوالے بڑھوں بلکہ شوکر صاحب کو ممبر کے حوالے یادہ حرام میری شوئی تقریب جگہ دے یادہ حرام میری شوئی کوئی تقریب جگہ دے نہیں جو میری شوئی تقریب جگہ دے یہ میں نے کہاں سے کہا ہے کچھوں میں سے سے آیا ہے کہ اللہ ہم نے کرنے شکریف فرمانہ نے کہ نظر محمد وعلیٰ الحمد نے مہمتہ کی تھی کیوں کہ مبتان کی درکتی دائیگا درکتی دائیگا درکتی دائیگا عدیب شیخ سیادت محترم شیخ سیادت اور محمد حستی نے شاید میری دیسی کی کردیا یادہ حرام میری شوئی تقریب جگہ دے نہیں جو میری شوئی تقریب جگہ دے قرآن کے پاروں سے آتی خسدہ میری ہر آیت کو آئی آئے تطہیر بنا دے اور حیدر نے زہرہ سے کہا ہوگا کبھی حیدر نے زہرہ سے کہا ہوگا کبھی میرے ایک فرزانت کو شبیر بنا دے مرے ایک فرزانت کو شبیر بنا دے اور تبردے نے زہرہ سے یقین بھی کمانی مجھے آپ نے دشوشوں کی دیا گی بنا دے اب آپ کے ساتھ میں انتہائی ہے پسندی دائشت سے بہترین قرآن محمد ہر حال دل عزیز شخصیت ملک برکان کی بلکہ آل وقت ہر حال دل عزیز شخصیت جناب شایر علیہ نے ابو القرآن جناب ذاکر شوکت اور شوکت کا خفاف ملکان اپنے مختصور اور محفر فرزانت کے ساتھ فضائلہ محمد حمدہ محمد کرنگے اور آپ سے بھی یہ لئے کہ ان لوگ احساس محفر میں یہ جو رہا کہ یہ نہ وہ شوکت صاحب یہ تھے اندر اگر بدیا گیا 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 ہے ان در اگر اپنی ان در اپنی اپنی اندر اپنی اپنے یو اپنی 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 محفر میں بھر نوز Pawar اللہ علیہ وسلم 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 تیڑا پندہ نارا حیدنی آن رہا ہے اندیر یاری آن رہا ہے اندیر اتھے کو مسئلہ ہی آن رہا ہے نا تو سارے آن رہا ہے تین شابان ہے زہور حسین تیرہی کو علی بھی آن رہا ہے آپ نہ تین میں خیر ہے جسا ہاتھ بھی خیر ہوئی فارٹی کیا بات ہے فارٹی نیمان نوازی بھی کیا بات آپ نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ نہیں جسے کیا بارہ تیرہ رجب کی درمیانی شاب تھی مستان جی کوئی جگہ پسند کرو نہیں تیرہی اتھے آیا میں اتھے آیا میرونی میں کہا بارہ تیرہ رجب کی درمیانی شاب تھی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رہا تھی تیس آمل خیل تھی ہاتھیوں والے سال کے پورے تیس سال بات باوہ امیاد بھی ایک تاریخ جو ہے نا وہ مرتب کرنے والوں نے ہاتھیوں والے سال کو سرنامہ قرار دیا اور وہاں سے تاریخ لے کے چلے عام کہتے ہیں سال کو عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کے عام الفیل ہاتھیوں والا سال یہ وہ سال ہے جب ابرہہ کلش کر مکہی میں آگیا حرم پہ حملہ کرنے کے لیے اور ہاتھیوں کو لے کے ابرہہ آگیا اور اللہ کے گھر کے دائیں بائیں رہنے والے میں اس مشکل میں دائیں بنے ہو گئے میرا کروڑواری سلام میں اس بندے لڑائی بھی اکھی گالتے بولے ہیں جنابی علی اللہ کے گھر کے دائیں بائیں اللہ کے گھر کے دائیں بائیں رہنے والے اللہ کے گھر کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ اس مشکل میں دائیں بائیں ہو گئے بھائی نہیں پاکہ نویمبر تیادر کی گھڑا تو ساوی بھائی لیا کتیم میرے تو بہتر پڑھ دے ہو ایڈا بڑڈا والے میں جلال مرجٹا تو لے کے گجرات سے آل کور تک میں چیرے نے ایک منتہ میں نے اس جملے تے بولے جعفری قرآن سوں پھر یہ روایت قائم رہی ہے جیوہ مختار جی جی جیوہو انہیں ہتھانی خیر ہوئے مل گئی قیمت قرآن سوں مخصد ہمارا دی پھر یہ روایت قائم رہی ہے پھر وہاں سے لے کے یہاں تک دائیں بائیں رہنے والے ہمیشہ مشکل میں دائیں بائیں ہیں دائیں بائیں رہنے والے ہر مشکل میں ہر مشیبت میں دائیں بائیں ہوئے ہیں پریشانی بن گئی مکہ والوں کو یہ آہ کیا گیا ہے انجھ انجھ اندروں دات دیندے پہ ہوتے ہیں انجھ انجھ کتلی آندے ہو چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانوروں نے اتنا بڑا جانوروں نے اتنا بڑا جانور چھوٹے 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 جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہنے بار دکھا تھا ہاتھی سے پہنے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا شاباش جیتے رہو فراروں کے بزرگ بھاگ گئے کررار کا دادا بیٹھا تھا کررار کا دادا کررار کا دادا میں اچھا چل جا افریقی یاد پہنے کا داکر چھوٹے چھوٹے میں رہو انہوں نے دا کھو دا پہنے کا دیکھا ہرم ہرم کے سامنے سفید رنگ کی چادر پچھا کے نگے بانے حرم ہاشمیوں کا سردار کوریش کی عزت بیزت الخلط بیزت الخلط حاشمیوں کا سردار کوریش کی عزت نگے دار حرم یتیموں کو روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والا سردار کیا بات ہے یاد کیا بات ہے میرا مختار ہو کوئی گلائی میں گلائی موقع ہے قرآن سو ہوں میں سوچی نہیں سکتا مہتے سمجھے بھی پتنی اسی کتے چلے مگر خیل ہوگی بہت سواد آیا تسی جیو جگدو جیو گازی تونوستان ہے روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں ملا کے لئے سے سوریت کہتے ہیں آج کل یہ زند میں بہت کھائے جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں کھلانے والے سردار نے چادر بچھائی اور حرب کے سامنے بیٹھ لئے ایسے میں عبرہ کے کسی نوکر نے بادشاہ اپنے مطلب کی کچھ اوٹ پکڑ کے اپنے اسٹبل میں ملا دی بادشاہ اپنے کسی نوکر نے اطلاع کی کہ عبرہ کے صفائی ہماری اوٹ پکڑ کے لے گئے جڑا بندہ اردو سننا ہے ہماری اوٹ پکڑ کے سامنے اوٹ پکڑ کے لئے گاہرے سے کرنی جیانا اردو نہیں سمجھنا میری بڑی موری ہے میرے پڑا بھی ہوندی نہیں یہ اٹھایا ٹھیک کے اٹھا لی کا دادہ سامنے خیمہ لگاوا تھا اب رہا کا اس خیمہ کی طرح مو کر کے فرماتے ہیں اب رہا اب رہا نہیں جا رہا عدیس طرح چلے اس نے چار کزر گل کے استقوال کیا ہے مسند تہذیب پہ بٹھایا بادشاہ ششید فرما ہو اب اسے یقین تھا کہ یہ سرزار میری منت کرے گا کہ گھر پہ حملہ نہ کر اس نے کہا بادشاہ کیسے آنا ہوا فرمایا وہ میں نے سنا تمہارے کوئی چھپائی ہمارے اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں تو اگرچہ ہم تمہارے مہزمان نہیں لیکن تم ہمارے مہمان تو ہو اگرچہ ہم تمہارے مہزمان نہیں لیکن تم ہمارے مہمان تو ہو نا تم اب آت ہو گئے ہمارے شہر میں ہمیں مہمانوں سے لڑنا اچھا ہی لکھتا ہم کریم لوگ ہیں ہمیں مہمانوں سے لڑنا اچھا ہی لکھتا وہ اپنے سپانیوں سے کو ہمارے اونٹ جو ہے نا وہ واپس کر دیں ہمارے اونٹ جو ہے نا وہ واپس کر دیں اس نے کہا چیفنی کے بانے حرم ہو میں نے سوچا تھا کہ میری منت کرو گا کہ گھر پہ حملہ نہ کر تو اونٹ مانگنے آگئے ہو قرآن دی سوائے ساری دی آڑی کرے لے آلیاں میں سے جملتیں بولتے رہا وہ یہ دی داد ہی پوری ہوندی مسکرہ کے لئے کہ دادا نے کہا نا رب العبائر فتر بہا ولل بہت ربن فرمایا میں اونٹوں کا رب ہوں مجھے وہ دے دے گھر کا بھی رب ہے شاباش 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 کرونا واری سلام جی بطر جی جی بطر یہی میرا کل ہے یہی میرا مستقبل ہے ہاں بیٹا تم ہی کو بولنا ہے میں بذرگوں سے دادی چاہیے ایک سے دعا چاہیے میں اونٹوں کا رب ہوں مجھے اونٹ دے دے ولل بہت رب گھر کا بھی رب ہے گھر جانے اور گھر کا رب جانے اس نے کہا اونٹ کیا سے دے دو میرے کم از کم تین چار ہزار اونٹیں اور اس میں آپ کے چھے ساتھ آٹھ دس پندرہ جتنے اونٹ بھی ہیں وہ ملا دیئے گئے ہیں تو اب میں اونٹ کہاں سے دو دیا کت جملہ میں آکھ ہوا تھے قرآن سوزنے کی ساری نشان لینے جملہ بندین سمجھا گیا فرمایے یہ کوئی پنشانی باری بات نہیں ہے جہاں بھی تیرا اسٹبل ہے وہاں تیرے ہزارہ اونٹ کھڑے ہوئے اسٹبل کے دروازے پہ جا کے اونچی آواز میں کہ عبدالبطلیب اپنے اونٹوں کو بلا رہا ہے میرے اونٹ آ جائیں گے سارے موٹی کیا بات جا کے اونٹوں کو بلا رہے اس واقعے کے پورے تیس سال بات اس واقعے کے اونٹوں والے واقعے کے پورے تیس سال بھرگن بٹھا گیا بٹا کسے جگہ تھا مارا عراض ہے اس واقعے کے پورے تیس سال بات بارہ اگے نہیں آنا پا جی ہوتے کتے بھائے بارہ تیرہ رجب کے درمیانی رات جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب اس حدشیوں والے واقعے کے تیس سال کے بعد بے دل کے دل کی ماں نے دل دل میں سوچا مجھے کعبے میں جانا چاہیے یا کعبے کو گھر کو مانا یا دی اندرے لیو بولے ہائی دری ہائی دری ہائی دری سلام بے دل کے دل کی ماں نے دل دل میں سوچا مجھے کعبے جانا چاہیے یا کعبے کو گھر بلانا چاہیے اوپر سے جلی کی آوازیں لے کی اممہ اگر آپ حکم کریں تو ہمارا بھرار آتا ہے لیکن اگر آپ تشریف لے آئیں تو دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو ہمارے گھر کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا دوسرے قیامت تک کانون بن جائے گا جب علی کی ماں آ سکتی ہے تو کسی کی ماں کی قیامت تک کانون بن جائے گا جب علی کی ماں آ سکتی ہے تو کسی کی ماں کیوں نہیں آ سکتی چلی میری شہزہ کی دیوار کے قریب پہنچیں دیوار کو دیکھا در کو دیکھا در میں تالے کو دیکھا پھر آسمان کے در دیکھا ایڈے سارے خاندانی بندے گجرات پنڈی چودریاں دائیں ایڈے سارے پڑھے لکھے تھے خاندانی بندے ویٹھے لو میں میرے جملے دی علی کی ماں آسمان دیکھا میری اللہ یہ بھی بنا کوئی بات ہوئی مہمان کو گھر بلا کے دروازے بند کر لینا میری اللہ جی میری اللہ یہ بھی بنا کوئی بات ہوئی مہمان کو گھر بلا کے دروازے بند کر لینا اگر بلایا تھا تو دروازہ کھلا لو چیئے چلی جاتی ہوں آتھر اوپر سے آوا گئی کچھ کرم عظمتِ اسلاف پہ فرمائیں کچھ کرم بائنہ عید میں امام سینزلکار دی قسم چالی تو پنتالی ازار بندہ ہی میں سامنے حیدر آباد مولا قدم پر سو رات رات دھائی ترہ بجے میں مزرہ پڑے ہاتھ پتہ نہیں شہرہ سامنے میں کتنی ماری پڑے اللہ فرماتا ہے کچھ کرم عظمتِ اسلاف پہ فرمائیں آپ کو آپ کے بچے کی قسم آئیں نسلی جیوے دے لیں پتہ رہی جیوے دے کچھ کرم عظمتِ اسلاف پہ فرمائیں آپ کو آپ کو اٹھی کیا آپ کو آپ کے بچے کی قسم آئیں نا میری شہرہ جی نے کہا در بندے کیسے ہوں اللہ نے کہا آپ کا اپنے ہی آنکھن ہے تکلف کیسا در اگر بندے دیوار سے آ جائیں در اگر بندے دیوار سے آ جائیں دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ ہٹ لے پہلی بندے پہلی باری پہ آنا بے اگزیمنیشن ہاتھ سمجھو یہ سپورے تھے پورے پہن ڈال لوں میں ان کے ہن لے رہے ہیں پتران دا بے پتر کتنی دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ ہٹ گئی علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے ہٹ گئی آئے 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 زندگی دا کڑا پتہ کڑے موڑتے 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 جیتے چاہنا رجال پائی میں نوہا کہتے کچھ آلی ازار میں نوہ سونکار ماننے پا جی میری جزتہ سوال ہے تے ضرور جانے ہے تے میں دیوار کی سوانو گھنٹے ڈرائیو کر کے جے آئی گیا تے پھر گل کی تے بغیر میں جانا نہیں جے اکو دوڑا دے لے میں بلایا جے دے لے نہ بلایا جے روٹی دندہ یلی یہ تکر ملدہ یلی دے بھتران تو ہے میرے موڑتے گا لائی ہے میں کرنی کرنی ہے میں بیانا تو رزقے بھو تراب پہ پلتا رہا مگر تو رزقے بھو تراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہ برداشت ہی مالک بھر گھر 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 تو رزقے میں پاکا نہیں کروں تو رزقے بھی تراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نالی کاشت ہو سکا حسر علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہیں کرتا تین دن میری شہزادی اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں رہی ہے بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات تیس آم الفیر بسم اللہ پا جی بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات تیس آم الفیر میری شہزادی سسر علی جاگیر میں داخل ہوئی ہے سسر علی جاگیر میں داخل ہوئی تین دن قیام کیا سولہ جب کو واپس آئی نہ در سے کہی نہ در سے آئی بلکل غلط اگر کوئی کہے کہ دروازہ کھلا اور میری شہزادی آئی نہ 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 میں تھے آروں جب تم تائم مناروں مبالے کے لئے مناظرے کے لئے شیعہ سنی دونوں گھروں کے کتابیں عربی فارسی اردو تینوں جبانوں کے کتابیں حاضر ہیں جاتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے جاتے ہوئے تو دیکھنے والے ہی کوئی نہیں مزا تو آتے ہوئے تھا نائے جف مکہ مدینہ عریب قریب عروس پڑوس ارد گرد کی اتنی مخلوق بیت اللہ کے دروازے پہ یہ دیکھنے کے لئے کچھ ہو گئی کہ واقعی کوئی بی بی اندر ہے اتنا بڑا رش ہو گیا کہ علماء کو لکھنا پڑ گیا حیدری اللہ جانے کتنا اوچھا ہو گیا جو مختار جی پہلے ہی علی تھا اللہ جانے ماں کے ہاتھ پہ کتنا اوچھا ہو گیا دیوار ہٹی علی کی امہ نے رش دیکھا بندے دیکھیں بیٹا دیکھا اپنے آپ پہ ناز آگیا میں کس کی ماں ہوں اپنے آپ پہ واوہ محسن شاید جی ناز آگیا کہ میں کس کی ماں ہوں بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اگلی ہم ید سان جانا ہم تے حسین جانے جملہ تو سانا سمجھے آتے میں ہی پڑھ دے رہے ہیں ساری دیاری علی کو اوچھا کر کے علی کی ماں فرماتی بسم اللہ اللہ نا 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 میری نالائکی میں سمجھائی جگہ اوہ مسلمانوں تم نے اپنے ناپاک کلم سے جس ابو طالب کو کافر کہا ہے اس کی زوجہ قرآن نازل ہونے سے بارہ سال پہلے کہہ رہی ہے بسم اللہ اے کوئی بندہ یارمہ سنسا جنہا میں نے کی مدبہ میرے لگتی نزول قرآن سے کم سے کم بارہ سال پہلے ابو طالب کی محکومہ کہہ رہی ہے بسم اللہ امان اللہ شادل ہوا اگر تمہاری محکومہ علی کی ماں فرماتے ہیں دنیا والوں سنو ساری مخلوق پہ آپ خالق نے دی ہے فضیلت مجھے میرا لفظی نہیں لیا کتھو جاندی قسم لفظی میری جاندی میں بینہ ہی تردما گیتا علی کی ماں فرماتے ہیں دنیا والوں سنو ساری مخلوق پہ آپ خالق نے دی ہے فضیلت مجھے دہر میں ہیں بہت محترم بی بیان سب سے بڑھ کے عطا کی ہے عظمت مجھے آسیہ کو چنا تھا پر اس سے بڑا رب نے بکشا ہزو کے عبادت مجھے ہر بندے دباس لیے کھیل ہی نہیں علی کی ماں فرماتی آسیہ کا میرا فرق سمجھو اس نے فیراؤن کے گھر میں کی بندگی رب نے کعبے میں دی ہے ایجادت آئے 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 شالہ ایستہ ہونی شالہ اینا تھانی خرار ہوئے اب انہوں کو پتر دی منتوڑے نسلہ دی منی آئلنے چٹی داڑیاں لینے کیڑی اوکھی کم سے کیڑی بڑی دا اس نے فیراؤن کے گھر میں کی بندگی رب نے کعبے میں دی ہے ایجادت مجھے علی کی ماں فرماتی اس نے چھپ چھپ کے ڈرڈر کے سجدے کیے میں صدقے جا ہوں تیرے بولا تو اس نے چھپ چھپ کے توہین نہیں مکردہ پیا ہر بندہ نے واسطی یہ کھیلی نہیں اس نے چھپ چھپ کے ڈرڈر کے سجدے کیے ناپسندیدہ گھر تھا وہ یزدان کا مطمئن پرسکو میں نے کی بندگی حد یہ ہے اپنا آنگن ہے رحمان علی کی ماں فرماتی ہے اللہ نے آسیہ کو بھی چھنا مجھے بھی چھنا آسیہ کر میرا فرق تم نے سن لیا اللہ نے مریم کو بھی چھنا مجھے بھی چھنا لوگ فرق سنو علی کی ماں فرماتی ہے اس کے ایک گھر میں رہتے تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اس کے ایک گھر میں رہتے تھی مریم مگر اس کے ایک گھر میں میں قبر تک سکھی رہوں گا اس بندے کے حوالے سے جسے میری بات سمجھ آئی اور وہ بول پڑا علی کی ماں فرماتی اس کے ایک گھر میں رہتے تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر صحیح ازادے بیٹھے ہیں ملک بیٹھے ہیں جوزی بیٹھے ہیں خاندانی بندے بیٹھے ہیں علیہ دی مائے کل کی تھی علی کی ماں فرماتی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بھلایا گیا علی کی ماں کہتی میرا اور مریم کا فرق سنو وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاتری پردہ لگایا جی 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 کتنے شکریہ نہ کریں یار دوڑا ہاتھ اچھے ہائے دری جگ جگ جی ہو وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاتر یہ پردہ لگایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصف پڑھایا گیا شیر میں آخری پڑھوں اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصف پڑھایا گیا علی کی ماں فرماتے وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے اس کمارا وہ کھجوریں ہلاتی مریم کی گوت میں عیسیٰ نے لونہ شروع کر دیا مریم نے آسمان کی در دیکھے گا میرے اللہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں میرے اللہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں میرے پاس بچے کی گزا کا انتظام نہیں کیا کہ روپ اندلہ جبرائیل جبرائیل نادل ہوا اس نے مریم کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا اللہ فرمارہ بچے کو کھجوریں کھلا مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں پچیس دسمبر تھی پچیس دسمبر تھی مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں کدھ سے گھرانگو بچے کو ہاتھ لگا مریم نے ہاتھ لگا اگر درخت ہرا ہو گیا اодарک کروں اس کی شاخہ ہیلا شاخہ ہیلا یہاں کیا کروں دو کھجوریں جن دو کھجوریں جن آپ کیا کروں اپنے لواب ادہان سے نرم کر لواب ادہان سے نرم کی آپ کیا کروں اپنے دانتوں سے باریک کر دانتوں سے باریک کی آپ کیا کروں اللہ حبرماتل بیٹے کے موں پہ مو رکھے خود کھائے کسی کھلا علی کی ماں فرماتی وہ خجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا پیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے بادشاہ تشریف رکھو جی تشریف رکھو جنال بلاکت سے